پیٹرول حکومت بڑھا دیتی ہے یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے اب ادھر حالات دیکھ سلام علیکم دوستو امید آپ ٹھیک ہوں گے ابھی میں یہاں پیٹرول پمپ پہ آیا ہوا تھا ایک سو اسی کا پیٹرول ہے اور آج رات کو بارہ کے بعد یہ ہو جائے گا تقریباً دو سو دس روپے کا تو یہ آپ راش دیکھ سکتے ہیں لوگ بلکل پاغل ہو چکے ہیں بہت پیچھے تک لئے ہیں نظر نہیں آرہی یہ اس سیکٹر میں تقریباً دو پیٹرول پمپ ہیں اور دونوں میں بے تہاشا راش ہے مطلب روڈیں وغیرہ جام ہو چکی ہیں یہ دوستو دوسرا پیٹرول پمپ ہے یہاں پہ جنسی طرح راست ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تو زیادہ ہی انداز کرا ہے دیکھ سکتے ہیں پیٹرول کے لیے لڑائیاں ہو رہی ہیں اور عوام بلکل ہی آپے سے باہر ہو گئی ہے کوئی کہاں سے گزر ہے کوئی کہاں سے گزر ہے اپنی باری کے انداز کوئی نہیں کر رہا کیونکہ ٹائم کام ہے ابھی تقریباً ٹائم ہو رہا ہے ساڑھے دس ہو رہے ہیں اور ڈیٹھ گھنٹہ پڑا ہوئے مگر رش یہ ہے بہت ہی زیادہ راشا تو یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لڑائیاں بھائی ہیں ان سے پوچھتے ہیں آپ کیا کہنا چاہیے کہ یہ پیٹرول مہنگا ہو رہے ہیں اس بارے میں بھائی ایک دم پیٹرول حکومت بڑھا دیتی ہے یہ تو کوئی طریقے کار نہیں ہے اب ادھر حالات دیکھ لیں پینتالیس منٹ سے ایک لائن میں کھڑے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی پیچھے دوبارہ سی لائن میں آئے ہیں یہ تو اب جو ہے نا کوئی بات نہیں بنتی ہے دیکھیں نا کتنا رش ہے اور اٹ ا ٹائم پیٹرول بڑھانا ہوتا ہے تو حکومت کو چاہیے کہ بھی یہ کم تاریخ سے بڑھائے اب ایک دم ایک گھنٹے کے بعد اعلان کر دیا جی پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے باقی دیکھ لیں ادھر رش اور کافی لوگ ادھر کھڑے ہوئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں گھڑیاں اور پیٹرول نہیں ہیں جی ٹھیک ہے آپ نے یہ سن لیا ان کا ریویو اسی طرح سارے لوگ پریشان ہیں ہر بندہ چاہتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دوبارہ شروع ہو چکا ہے یہ لائن توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے کچھ پتہ نہیں لگ رہا یہ ابھی میں اس ٹائم پیٹرول پم کے اندر ہوں مگر کافی پیچھے تک لائن ہے یہ جو لائن آپ دیکھ رہے ہیں یہ بائیک والوں کی ہے ساری یہ بھی کافی دور تک کھلی ہوئی ہے موسیقی 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 دوستو یہ تھی پٹرول پمپس کی صورتحال اسلام آباد میں بلکہ پورے پاکستان میں یہی صورتحال ہے باقی دوستو گورنمنٹ کو بھی چاہیے تھوڑے ہوش کے ناخن لے اس کے علاوہ بھی اور طریقے ہیں پاکستان میں تقریباً 20,000 افراد کو پٹرول فری دیا جاتا ہے جو سرکاری آفیسرز ہیں تقریباً مہانہ 400 لیٹر پٹرول ان کو دیا جاتا ہے اس حساب سے 80,000,000 لیٹر پٹرول فری ان کو دینا پڑتا ہے جس کو خریدنے کے لیے مہینے میں 50,000,000 ڈالر دینے ہوتے ہیں گورنمنٹ کو اسی وجہ سے آئی ایم ایف سے ہم ابھی تکنیکل نہیں پا رہے ہیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ عوام پر اتنے بم گرانے کے مہنگائی کے پٹرول کے اس سے اچھا ہے کہ جو فری کے سرکاری پٹرول ہے گھمنا پھرنا ہے سرکاری جو فری میں ہوتا ہے باہر ملک کے ٹورز ہو جاتے ہیں یہ سارا ختم کیا جائے جب ملک ہمارا مطلب سٹیبل نہیں ہے تو اس وحے سے یہ چیزیں ختم کرنی چاہیے ہیں تو دوستو بس آج کی ویڈیو یہیں تک تھی پھر بات لمبی ہو جائے گی اللہ ان سب کو ہدایت دے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ